اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ ہم بلاتے ہیں دنیا کے بڑے لوگوں کو طاقتوروں کو ایسے لوگوں کو جن سے جنتہ سوال پوچھنا چاہتی ہے جن پر لوگ الزام لگانا چاہتے ہیں میں آمد کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے رشت جک جے پی نڈڈا آپ کی عدالت میں آج ہمارے جج جانے ماند پترکار ویچارک لکھک تنکر ڈاکٹر وید پرتاب ویدک اس سے پہلے کہ آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج ڈاکٹر وید پرتاب ویدی کی زیادہ چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کی اور اس سے پہلے کہ نڈڈا جیب آپ پر الزام لگے ہم سوال پوچھیں ایک نظر بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈڈا کے پولیٹیکل کریر پر بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیکش جگت پرکاش نڈڈا کے بارے میں پردھان منتری نریندر موڈی کہتے ہیں کہ سنگٹھن کا کام کرنے کے لیے ہم دونوں ایک ساتھ سکوٹر پر بھونٹے تھے دیہار بھدھان سبھا کے چناؤں میں بی جے پی کی بھاری سفلتہ کے بعد موڈی نے جیت کا شریع جے پی نڈڈا کی کشلتہ اور رنمیتی کو دیتے ہوئے نعرہ لگوائیا تھا نڈڈا جی آگے بڑھو نڈڈا جی آگے بڑھو نڈڈا جی آگے بڑھو جی پی نڈڈا کا پورا جیون سنگٹھن کے کام کے لیے سمر پت رہا ہے اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشت سے اپنی راجنیتک یاترہ شروع کرنے والے جی پی نڈڈا پٹنا میں جن میں اور کالج کی پڑھائی بھی بیہار میں ہی پوری کی اپنے ہوم سٹیٹ ہیماچل پردیش میں شفت ہونے کے بعد جی پی نڈڈا نے لاؤ کی پڑھائی کی یہاں وہ ہیماچل پردیش یونیورسٹی کے ادھیکش چنے گئے اے بی وی پی اور بھارتیہ جنتہ یوہ مورچہ میں کام کرنے کے بعد جی پی نڈڈا بی جی پی میں آئے تیتیس سال کی عمر میں ہیماچل اسیمبلی کا چناف جیتے پانچ سال بعد پھر جیتے اور راجے سرکار میں منسٹر بنے جب نتن گڈکری بی جی پی کے ادھیکش بنے تو وہ جی پی نڈڈا کو دلی لے آئے اور انہیں بی جی پی کا راشتری مہامنتری بنایا دو ہزار چودہ میں پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار میں جی پی نڈڈا ہیلتھ منسٹر بنے جون دو ہزار انیس میں جی پی نڈڈا بی جی پی کے ورکنگ پریزیڈنٹ بنے اور دو ہزار بیس میں انہیں بی جی پی کے راشتری ادھیکش کے طور پر نروروڈ چنا گیا ویوادوں سے دور رہنے والے ایک سادھارن کاریہ کرتا سے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کے ادھیکش بننے والے جی پی نڈڈا آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کے عدالت میں پہلا الزام بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتر جکش جی پی نڈڈا پر آپ کی عدالت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش جی پی نڈڈا پر الزام ہے کہ یہ الٹی گنگا بہاتے ہیں نڈڈا جی آپ کے پریوار کے بارے میں دیکھا میں نے سب لوگ یا تو ایجوکیشن میں ہیں کسی پروفیشن میں ہیں آپ کے پتا جی بہت سممانی پروفیسر تھے وائس چانٹلر ہے بہن جی آپ کی ڈاکٹر بھائی ساب آپ کے یو جی سی تو یہ آپ یہ غلط راستے پہ کیسے آگئے غلط راستے کو ٹھیک کرنے کے لیے آگئے کیونکہ اسے ٹھیک کرنے کی آوشکتہ تھی میرا جن جہاں ہوا پتنا میں جن ہوا سیونٹی فائی سیونٹی سکس اور سیونٹی فور سے ہی ویسے دیکھیں تو وہ جے پی ایجٹیشن کا ایپی سینٹر تھا جے پرکاش نرائن جی کے آندولن نے اتنا پرباویت کر دیا مجھے اور جو کچھ گھٹائیں گھٹیں پاریوارک درشتی سے بھی میرے پتا جی یہ ایمیرجنسی کے پہلے بہت سے پوزیشن پر تھے لیکن ایمیرجنسی کا سپورٹ نہ کرنے کا کارن ان کو بہت سے چیزوں سے ہٹانے کا کام کیا گیا تو مجھے لگا کہ پولٹکس کے اور سوشل اور پولٹیکل فیلڈ میں کام کرنا چاہیے تو پریوار والوں نے نہیں روکا کہ سب بڑے بڑے پدو پر ہیں آپ بھی کچھ آئیے سائی پی ایس بن جائیے آپ بھی پروفیسر بن جائیے ہمارے گھر میں بہت ہلڈی ڈسکشن ہوا کرتی تھی میں نے بہت سے ایمپورٹن پولٹیکل ایشوز کو گھر کے ڈائننگ ٹیول پر ہی سمجھا ہے اور پتا جی بہت وشواس کرتے تھے کہ فری ڈسکشن ہونی چاہیے سپورٹ ملا مجھے میں ضرور اپنے پریوار کا بہت دھنیوادی ہوں کہ ہر موڑ پر یہ سب پریواروں میں نہیں ہوتا لیکن مجھے یہ سپورٹ ملا اور ان کے ساتھ میں نے باقاعدہ چرچہ کی دیکھیں جو راجنیتی کے پریوار میں تو یہ ہوتا ہے کہ پریوار کو راجنیتی ملے جاؤ آپ راجنیتی کو پریوار میں لے آئے پریوار میں میں راجنیتی تو لے کر نہیں آیا ہمارے ہاں راجنیتی وشو کے بارے میں چرچہ بچپن سے ہی میں نے سنی ہے یہ ضرور ہے کہ میں راجنیتی شیطر میں چلا گیا لیکن آپ دلھن جو لے کر آئے شادی جس سے کی وہ راجنیتی پریوار کی اور وہ خود بھی لیڈر تھی راجنیتی کرنے والے لوگوں کے لیے پولٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہی اگر کوئی بیٹر ہاف ملے تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ان کے کام کرنے کے ڈھنگ چنتہ کو دیکھنے کا درشتی کون ساماجک درشتی کون سوشل اینگل یہ ساری چیزوں کی جانکاریاں ہونی چاہیے دیکھیں وہ بھی چوناف لڑی تھی چوناف جیتی تھی تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نڈا جی پیچھے ہٹو اب میں آگنے والی ملک گھر میں یہ تو چلتا ہی رہتا ہے میں نے اسے کہا کہ آپ سوشل فیلد چون لیجے میں پولٹیکل فیلد چونتا ہوں تو وہ سوشل فیلد میں ایکٹیو ہو گئی اور میں پولٹیکل فیلد میں ایکٹیو رہا لیکن سکول کے جو آپ کے دوست تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں رادیتی میں انٹریسٹ نہیں تھا یا تو سوشل پول میں ملتے تھے یا کھیل کے میدان میں گیمز میں میرا بہت انٹریسٹ تھا میں سپورٹس میں مائل ریس چیمپئن بھی تھا اور سپرنٹ چیمپئن بھی تھا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں میں لوگ چیمپئن ہو اور سومنگ میں میرا انٹریسٹ تھا ایکٹیوزم کی کہانیاں بھی میں نے سنی ہے وائس چانسلر کو ان کے دفصت سے اٹھا کے وہ کیا ہوا کہ ایک مینجمنٹ کے کلاس میں مینجمنٹ کے ایگزائمنیشن میں ہمیں ایسا لگا کہ یہاں کچھ دھاندلی ہوئی ہے آندولن چلا آندولن کو سفلتا مل گئی کچھ لوگ دھرنے پر بیٹھ گئے تو میں نے ان کے پاس گیا کہ میں نے کہا سر آپ سے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں سٹونٹس نہیں میں نہیں ملوں گا وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا you are a vice chancellor آپ کی جمعواری ہے کہ آپ ملیں گے نہیں میں نہیں ملتا میں نے کہا ایسے کیسے چلے گا ایسے انیورسٹی نہیں چلتی ہے نہیں میں نہیں ملوں گا میں نے کہا اچھا چلیے ہمارے ساتھ پھر دس بارہ سٹونٹس کو تھے ہم نے کہا اٹھاؤ ان کی کرسی وہ صوفے کے ساتھ اٹھایا اٹھا کر کے بڑے عدب کے ساتھ ان کو لے کر کے میں باہر ان کے گارڈن میں میں نے وہ لگا دی ان کو بیٹھے بیٹھے وہیں پر پیٹھا دیا میں نے کہا آپ سونٹس ہیں بولیے اب آپ آتا ہو گئی ہو اب آپ ملو ان سے باتچیت کرو انہوں نے کی باتچیت تو نیتا بندے کے سارے گونڈ تب ہی سے تھے آپ میں میں اس کا مولیانگت تو لوگ ہی کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا لیکن ہاں اس سمجھ میں اگریسیو ضرور تھا لیکن سسٹمز اور نورمز کو کبھی بھی اور سٹپ نہیں کرتا تھا اس کا مولیانگت نڈا جی مودیجہ نے کیا اور مودیجہ نے سب کے سامنے یہ بتایا کہ آپ اور وہ ایک سکوٹر پر بیٹھ کے گھوما کرتے تھے کام کرنے کے لیے جی دیکھیں میں اپنا یہ صاحبہ کے مانتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی سکشیت کے ساتھ بہت ینگر ڈیس سے کام کرنے کا موقع ملعا بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملعا آج جو کچھ بھی میں ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو انہوں نے جیون میں ہم لوگ کو بتائی اس سے سیکھتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو جب کام بھی کرتے تھے تو نشیط روپ سے وہ ہمارے مہامنتری تھے ہمارے پرباری تھے اور میں یوہا مورچا کا دیکش بن گیا تھا ان دنوں یہ گاڑیاں وغیرہ تو ہمارے ہمارے کو ملتی نہیں تھی تو ہمارا سکوٹری ہوتا تھا اسی کو کک مارتے تھے وہ بیٹھتے تھے ہم جایا کرتے تھے لوگوں سے ملا کرتے تھے تو مودی اس سے میں بھی اتنی تیز تھے جتنے آیاں بلکل بہت شار بہت شار اور چیزوں کے گہرائی میں پکڑنا میں تو ان کو بولی دیتا ہوں کہ جہاں میری سوچ کی شکتی سماپت ہوتی ہے اس سے کہیں کہیں درزہ آگے سے تو آپ شروع ہوتے ہو وہ اینگل ہی مجھے سمجھ دنیا ہے گھنٹوں محنت کر کے بہت سی چیزوں کو بنا کر کے میں لے جاتا ہوں اور ان کے پاس میں رکھتا ہوں اور وہ بولتے اچھا اس میں اس کو اس اینگل کو بھی دیکھو اس کو بھی دیکھو اور جو میں نے کیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ وہ پیس آف پیپر میں لے کے کیوں گیا تھا میں مجھے اتنا محسوس ہوتا اور اتنی آئیڈیاز دیتے ہیں اتنی آئیڈیاز وہ دیتے ہیں ایک ساتھ اتنی آئیڈیاز دیتے ہیں تو سچ میں ان کے ساتھ کام کرنا تو تو مشکل نہیں تھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے لیڈ بیک پہاڑی تھے تھوڑے آرام کرنے والے اور یہ دن رات کام کرنے والے ایک بڑے کے ناتے چھوٹے کی کمیوں کو سمجھتے ہوئے اس سے کام لینا یہ موڈی جی سے سیکھنا چاہیے اس لئے وہ میری کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی کئی بار انہوں نے مجھے کہا کہ نڈا تم کو میں دبلہ کر کے چھوڑوں گا تو کام کراؤں وہ ان کے ایک اپناپن ایک اور وہ محنت جتنی اب آئیوشمان بھارت ہم لوگوں نے نو مہینے کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ ہیلتھ سکیم دنیا کی ورلڈ لارجسٹ ہیلتھ کاؤریج دیا تو یہ کام نائن منس کے اندر ہوا اور ڈیجیٹل ہی ہوا تو محنت تو کراتے ہی ہیں وہ اور انہوں نے ٹوینٹی میٹنگز تو انہوں نے خود لی آپ بھی بہت محنت کراتے ہیں ہر چنو میں انہی کی سبائے ہوتی ہیں آپ نے نعرہ دے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے جی یہ سچی بات ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اس میں کوئی دھوڑا ہے نہیں ہے موڈی جی کا کی سکشیت آج وہ صرف پارٹی کے ہی نیتا نہیں ہے وہ کوئی صرف دیش کے ہی نیتا نہیں ہے دنیا میں ان کی دھمک ہے اور دنیا ہے سب لوگ بانتے ہیں اگر ہم بات کریں اب اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ کووڈ مینجمنٹ کو تو میں نے بہت کلوزلی ووچ کیا از پریزیڈنٹ اور ہیلتھ منسٹر بھی پہلے رہا ہوں تو جو بائیڈن ان کی تعریف کریں جیپان کے پریزیڈنٹ ان کی تعریف کریں ہمارے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے ٹیڈ روز ڈیریکٹر جنرل ان کی تعریف کریں ان کے مینجمنٹ کی تعریف کریں اور آج یہ پروون ہو گیا کہ ایک سو تیس کروڑ کے دیش کو جس سرکشہ کبچ کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا 220 ڈوزز آف ویکسین ڈبل ڈوز پلس بوسٹر یہ لگانے کا کام ورلڈ's لارجسٹ آن ورلڈ's فاسٹس ویکسینیشن پروگرام is انڈیا's پروگرام آف ویکسینیشن پروگرام آف ویکسینیشن پروگرام آف اس دیش میں ٹیوبرکلوسیس کی دوا کو آنے میں پچیس سال لگے اس دیش میں ٹیٹنس کی دوا کو آنے میں اٹھائیس سال لگے اس دیش میں جیپنیز انسفلائیٹس کی دوا کو آنے میں ہنڈرڈ یئرز لگے نائنٹین ہنڈرڈ سکس میں جپان میں آ گیا تھا ٹو تھاؤزن سکس میں پہنچا انڈیا میں اس دیش میں ہمارے پلس پولیو کے پروگرام کو ٹو ڈراپس جو پولیو کے دلی دیتے ہیں اس کو پہنچنے میں یہاں پچیس سال لگے نیشنل پروگرام بننے میں تیس سال لگے اور یہاں جینوری ٹوئنٹی ایتھ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کو فرسٹ کیس کورنا کا ڈیٹیکٹ ہوا ایپریل ٹوئنٹی ایتھ کو ٹاسک فورس موڈی جی نے بیٹھایا اور نائن منس کے اندر ایک نہیں دو دو انڈیجینس ویکسین بنا کر کے دیش کو دی یہ بھارت بریتہ ہے اگر ہم بات کریں کلائمٹ چینج میں اب بوریس جانسن بولتے ہیں کہ پرائم نیسٹر موڈی has taken the lead in climate change and he has brought the world together یہ ساری باتیں اس بات کو بتاتے ہیں کہ ان کی سکشیت آج دنیا مانتی ہے یوکرین بار میں after all safe passage انہوں نے دلائے ایک نہیں دلائے پوتین سے باتچیت کی ایک سمیں میں انہوں نے پوتین سے باتچیت کی ایک سمیں انہوں نے زیلسکی سے باتچیت کی دونوں سے باتچیت کرنے کے بعد safe passage دیا گیا اور ہمارے بچے تو آئی آئے لیکن دونیا کے دوسرے دیشوں کے بچے بھی بھارت کا ترہنگا لے کر وہ بھی safe ڈکل کر کے آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری دھکش کے روک میں میری یہ جمعواری ہے کہ میں letter اور spirit میں ان ساری باتوں کو نیچے تک پہنچاؤں اور اس کو implement کروں تو محنت بھی بہت کراتے ہیں آہا بلکل اور آپ بینہ محنت کے تو رہی نہیں سکتے محنت تو part and parcel ہے 24 into 7 into 365 کوئی چھٹی نہیں ہمارے کلچر میں نہیں ہے یعنی اب میں یہ کہوں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے موڈی جی نے بھارت کے راجنیتک سنسکرتی بدل ڈالی political culture has been changed ایک time تھا لوگ چناؤ جیت جاتے تھے پارٹیاں کرتے تھے چھٹیاں مناتے تھے کچھ لوگ ابھی بھی چھٹی پر جانے والے ہیں اور جاتے ہی رہتے ہیں چھٹیاں مناتے تھے تو یہ میٹنگز کا سلسلہ کام کا سلسلہ کوئی چھٹی نہ لینا پردھان منتری موڈی جی نے آج دن تک آپ تو آٹھ سال کی بات کر رہے ہیں میں بول رہا ہوں جب سے وہ مکہ منتری بنے تب سے کوئی ریکارڈ دکھا دے کہ انہوں نے ایک دن کی بھی ایک گھنٹے کی بھی چھٹی لی ہو تو ایسی شخصیت کے ساتھ کام کرنے والا وقت وہ اس سے باہر رہ نہیں سکتا تو یہ تو مصیبت ہی ہے نا دن رات کام کرنے پر نہیں دیکھئے اس سے تو راول گاندھی اچھی ہیں چھٹی تو لے لیتے ہیں وہ زیادہ تر چھٹی پر ہی رہتے ہیں کبھی کبھی کام پر آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمیں کام میں ہی مزا آتا ہے ہم اتنے رم گئے ہیں اس کے ساتھ اتنے انوالڈ ہو گئے ہیں ٹارگیٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو یہ اس طریقے کا ایک ورک کلچر انہوں نے ڈیولپیا ہے یہ جو کلچر بدلینا نڈا جی اس سے دوسری پارٹیوں کی نیتہ بڑے پریشان ہے ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے وپکشی پارٹیوں کو میں ایک بات ضرور کہوں گا یا تو اپنے راستے بدل لو یا گھر بیٹھنے کے لئے تیار ہو آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکش جے پی نڈا پر آروپ ہے کہ یہ سہیوگی دلوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں نڈا جی بیہار سے آپ نے راجنیتے شروع کی تھی آپ لوگ کہتے ہیں آدھے بیہاری ہیں بڑی محنت کی آپ نے بیہار میں سرکار بنائی موڈی جی نے کہا نڈا جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ سرکاری گوا دی ہم کسی کا نہ گلا دباتے ہیں نہ ہم کسی کو گھٹن محسوس ہونے دیتے ہیں ہم سب کو ایک جو فریمورک بنتا ہے میں ایک ایک کر کے ادھران آپ کو دیتا ہوں نیتیش کمار مکہ منتری تھے اور آپ الیکشن کے دوران کہتے تھے بیہار کے سب سے وشوص نی نیتہ نیتیش کمار ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہیں ہمارے رہیں گے اور وہ پلٹی مار گئے one fine morning اب آپ نے شبد آپ نے اپیوگ کیا کہ وہ مار گئے پلٹی پلٹی مار گئے تو اب وہ مار گئے تو مار گئے لیکن ہم نے ان کو نہیں بھیجا ان کی سنکھیا ویدھان سبح میں 43 ہماری سنکھیا 74 at that point of time today it is 78 ہماری سنکھیا ان سے زیادہ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نیتیش جی کو مکہ منتری بنایا جب وہ ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں اس سے ایک ہفتے پہلے ہی ہم اور امید شاہ جی دونوں پٹنا گئے تھے اور نیتیش جی ہمارے لیڈر ہیں یہ ہم نے صاف کہا تھا سپس چوب سے کہا تھا بیہار کے درشتی سے وہ ہماری لیڈر ہیں ہاں اگر کسی کو اپنی پرچھائی سے ان کو ڈر لگے اگر ہمارے وکاس کے درشتی سے کسی کو لگے کہ ہم پارٹی کا کام روک دیں گے تو یہ سمبھو نہیں ہے اب دیکھیں نا آپ کی پارٹی بڑھتی جا رہی تھی ان کی پارٹی چھوٹی ہوتی جا رہی تھی تو ڈریں گے کی نہیں وہ ان کا کام ہے نا اس کو بڑا کرنا ہم ان کے چلتے چھوٹے رہے ہیں یہ ہمارا کام تو نہیں ہے ہمیں تو بڑا ہونا ہی ہونا ہے لیکن ہاں ان کو سممان دے کر کہ ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہم آج بھی بات چیت کے دوران بھی جتنا ایک سمیے کے ساتھی کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے اس بات کو مجھانے ہیں ایک کہ ان کی پارٹی کے نیتہ لنن سنگھ ہے انہوں نے اس وقت کہا کہ اگر ہم بی جی پی کا ساتھ نہ چھوڑتے اگر ہم انڈی سے باہر نہ آتے تو ہماری سرکار پلٹ جاتی تو آپ ان کی سرکار پلٹیں اس سے پہلے چاچا نے پلٹی ماری رجی جی آپ بلکل صحیح ہے میں آپ کو بتاؤں جو ان کو سممان ہمارے ساتھ سمجھوتا کر کے ایس چیف منسٹر ملا وہ ان کو کبھی بھی نہیں ملنے والا ہے آج ان کی جو ستی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اب پرشاند کی شور تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نیتیش کمار اتنے پریشانے نئے ایلائنس میں اب وہ واپس بی جی پی کے ساتھ سمپر کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے کوئی سمپر نہیں کیا ہے نہ ہم سے انہوں نے کوئی سمپر کیا ہے نہیں ہمارا ارادہ ہے کوئی سمپر کرنے کا ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا جتنے دن کام کیا اچھے سے کام کیا وہ چھوڑ کے گئے ان کا ڈیسیشن تھا وہ ان کو مبارک ہم اپنے پارٹی کو آگے بڑھانے میں پوری طاقت سے لگے ہیں اور بیہار میں ہم اکیلے ہی آگے بڑھیں گے اس بات کو اندھیان میں رکھتے ہیں اور جو ساتھ ہی ہمارے الائنس کے انڈیا کے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اب یہ تو نہیں کہ آپ ان کی جی ڈیو کو توڑ لیں گے کسی کو بھی اپنے پریوار کو سنبھال کے رکھنا تو ان کی جمعہ واری ہے اگر کوئی لوگ ہمارے ہاں آنا چاہیں تو ہم ان کو روکتے تو نہیں ہیں لیکن ہم توڑ فوڑ کرتے ہوں یا توڑتے ہوں ایسا نہیں ہے یہ دیکھئے بڑا انٹرسنگ پائٹ ہے آپ سے آپ کا پریوار نہ سم لے اور بولو کہ ہم ان پر نظر رکھتے ہیں یہ کمال کی بات ہے اب یہ شکریت تو ادھر تھاکرے کو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کیا تھا کہ ڈھائی ڈھائی سال مکہ منتری رہیں گے لیکن آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا اور ادھر تھاکرے نے اس وقت سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بی جے پی نے میری پیچھ میں چھورا بھوکا دیکھئے بلکل بلکل غلط بات ہے بی جے پی کو انہوں نے دھوکا دیا ویدھان سبح کا کیمپین تھا اس کیمپین میں ہر جگہ ہر منچ پر کہا گیا دیویند فرنویس کو چیف نیسٹر کے روپ میں ہم لوگوں نے پروجیکٹ کیا ان کے نیترطوں میں چناؤ لڑا جا رہا تھا ان کے نیترطوں میں ہی ہر جگہ پر بھاشن میں کہا گیا اوپر نریندر یعنی دلی میں نریند موڈی جی اور نیچے دیویندر ان کے شف سنا کے سبھی بڑے نیتا منچ پر ہوتے تھے کبھی کسی نے اوبجیکٹ نہیں کیا کسی منچ پر ڈھائی ڈھائی سال کی بات ہی نہیں ہوئی پیٹ پر چھوڑا تو انہوں نے ہمارے گھوپا اور ایک طریقے سے دھوکا دیا وہ سیدھے چیف نیسٹر بننے کے لیے لالائی تھے ان کے جیون کی بہت بڑی اچھا تھی جو پورا ہو رہے تھے یہ ان کا چریت رہا ہے دیکھیں نردہ جی ابھی بھی تو آپ نے ایک شیف سینک کو مکہ منتری بنایا ایکنات چندے کو تو اگر پہلے ادھر جی کو بنا دے تو سارا جھگڑا ہی نہ ہوتا ہمارے ہاں ایلائنس میں دیویند فرنویس کو رکھ کر کے چناؤ لڑا گیا تھا اس لئے دیویند فرنویس کو ہی ہم مکہ منتری کے روپنا پروجیکٹ کرتے ہیں یہ جب آپ ایکنات چندے جی کی بات کرتے ہیں یہ پھر تو نیا ایلائنس بنانا یہ نیا ایلائنس میں پھر وہ مکہ منتری بنے ہیں دیکھیں شیف سینہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی یہاں بھی وہی حال تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی مہاراست میں بڑی ہوتی جا رہی ہے تو ان کو ڈر تو لگانا کہ یہ ہماری پارٹی کھا جائیں گے اب میں ان کو ٹیوٹر کروں ان کو میں سلاہ دوں یہ میرا کام نہیں ہے لیکن ان کو یہ دیکھنا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے ہم بڑے ہونے میں اور بڑا اپنا اپنا سپین بڑھانے میں اپنا ایریا بڑھانے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواث سب کا پریاس لے کر کے چل کے اس دیش کے اندر راجنیتی کو آگے بڑھانے نڈا جی وہ چھوٹے ہو رہے تھے لیکن دیرے دیر ہو رہے تھے آپ نے ایک جھٹکے میں چالیس ایمیلیز توڑ کے بلکل ہی چھوٹا کر دیا ہوں پریوار سنبھالنا کس کا کام تھا ہم نے تھوڑی نہ چھوٹا کیا وہ ہمارے ساتھ آ کر کے سرکار بنانے کے لیے چھوک ہوئے اچھے سے کام کر رہے ہیں مہاراشتر واپس ٹریک پر آ رہا ہے وکاس کی گتی میں آ رہا ہے کرپشن فری گورنمنٹ بن کر کے لوگوں کی سیوہ میں جھٹی ہوئی ہے اچھے کام کے لیے ہم لوگوں نے سمجھوتا کیا ہے آپ کو دیکھنا تھا اپنے کنبے کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو ہم کیا کریں آپ اگر اپنے منتریوں سے نہ ملو آپ اپنے منتریوں کو گھنٹوں بیٹھائے رکھو آپ اپنے ساتھیوں سے بات چیت نہ کرو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ شندے جی کے ساتھ تو ساتھ اٹھ ایمیلیز ہی تھے باقی سارے ایمیلیز ڈیوین فرنبیس نے پیسے دے کے وہ کھوکا کہتے ہیں ہمیں کھوکا دے کے خریدے اب آپ کسی کو آروپیت کر دیں آپ کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوں اس لئے میں بھرشتہ چاری ہو گیا ایسا نہیں ہوتا نہیں لیکن فرنبیسی جو وائپ ہیں امرتہ جی انہوں نے کہا تھا کہ دیوین فرنبیس کالا کورٹ پہنکے شرل و خونت کے طرح چشمہ لگا کے رات کے اندیری میں جاتے تھے امرتہ ملنے کے لئے نہیں آپ دیکھئے سب جھوتے سے پہلے کچھ باتیں گپت رکھی جاتی ہیں اس لئے گپت طریقے سے ملنا یہ تو رہتا ہے لیکن یہ کالا چشمہ لگا کر ایسا یہ ہے ہم نے ڈسکرپشن تو نہیں چنا اور ممبئی میں اس کی کوئی آوشکتہ بھی نہیں ہے ہم کہیں بھی کسی بھی سینٹرل پلیس پر کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور ملاقات کر سکتے ہیں لیکن ایک راز ہے جو آج آپ کو بتانا پڑے گا دیویند فرنبیس نے بڑا رول پلے کیا اتنا شندیوں کو بی جے پی کے ساتھ لانے کے لئے تو گھوڑی فرنبیس نے سجائی اور آپ نے دولہ شندے جی کو بنا دیا دیکھیں دیویند فرنبیس نے گھوڑی اپنے لئے سجائی نہیں تھی کیونکہ جس طریقے کا واتاورن تھا اور جو آگے سرکار بننی تھی اس میں ایک ناش شندے جی کو ہی مکہ منتری بنانا تھا ایسا تہہ تھا تو اس لئے ان کو مکہ منتری بنائے تھا لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ ان کو ڈپٹی چیف میریسٹر بننے کے لئے کیوں فورس کیا آپ ہی کا فون گیا تھا وہ تو پریس کانفرنس کر رہے تھے جی انہوں نے سمجھتا ہے جس نے مہاراشتر کے گورننس کے ساری چیزوں کو سمجھا ہوا ہے وہ اس منتری منڈل میں رہے گا تو اچھا رہے گا اور پھر ان کے اسٹیٹس کے انسار اب چیف میریسٹر تو ایک ناش شندے کو بنایا ہی تھا تو یہ ڈپٹی چیف میریسٹر کے روپ میں کام کریں اور سچ میں کسی کے میں دیوندر جی کی تعریف کروں گا میں ان کو بدھائی بھی دوں گا کہ ایک کارے کرتا کے ناتے جو اس کو میں ان کو میں نے جو کہا انہوں نے بینا کسی لاغ لپیٹ کے بینا کچھ شرط کے بینا کچھ اگر مگر کیے ہوئے آپ کا آدیش ہے میں اس کو فالو کروں گا اور انہوں نے ڈپٹی چیف میریسٹر کی پوست کو قبول کیا تو اب کوئی راستہ ہے ادھر فٹاکر کے ساتھ سمجھاؤ تو ہونے کا شف سنہ کے دونوں گوٹے کٹھے ہو جائیں پھر بی جے پی کے ساتھ مجھے نہیں لگتا اس طریقے کا کوئی ستھی آئے گی کیونکہ جس طریقے کا وہوار واتاورن بنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اب آگے بڑھنے کے لیے ہم سمجھوتوں کی طرف جائے اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ہم آگے ہی بڑھیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا اچھا سمجھوتا ہے اسی سمجھوتے کو لے کر کے ہم چلیں گے پہلے والا جو ویدھان سمجھ کا چناؤ تھا سب لوگ بولتے تھے کہ اکالی دل کو چھوڑو اکالی دل کی ستھی اچھی نہیں ہے آپ اکیلے چناؤ لڑے ہم لوگوں نے NDA کا دھرم نبھاتے ہوئے پردان منتری مودی جی نے کہا نہیں اکالی دل is one of the oldest partner پرکار سنگ بادل is the oldest partner اور ان کی عزت رکھتے ہوئے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے چناؤ میں ہمارا نقصان ہو جائے ہم نقصان سہنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے ان کے ساتھ ہم نے چناؤ لڑا نقصان ہوا ہم ویپکس میں بیٹھ گئے بات یہی نہیں رکی اب دیکھئے ہمارا الائنس تھا وہ ہمارے پارٹنر تھے کرشی قانون کو لے کر کے ہر سمرت کور جی جو منتری رہی ہیں وہ کیابنٹ کی پارٹن پارسل تھی جب یہ کرشی قانون پارٹ ہوا انہوں نے اس میں اپنی بھومی کا ادا کی وہ کرشی قانون پاس ہوا بعد میں جب ویرود ہونے لگا تو اکالی دل ہم سے الگ ہٹ گیا ہم نے کہا بھئی تم جانا چاہا آپ جانا چاہتے ہیں اب جائیے اتنے سمیں تک اس الائنس کے قارن ہم شہر کی 117 سیٹوں میں سے 23 سیٹیں لڑنے والی پارٹی تھے ایک چھوٹے اور وہ بھی شہروں میں لڑنے والی پارٹی تھے ہم گاؤں میں گئے نہیں تھے آج جب ہم ان کے الائنس سے باہر نکلے ہیں بھارتیہ جانتہ پارٹی پہلی بار ہم کو 73 سیٹوں پر جانے کا موقع ملا آنے والے سمیں میں پنجاب میں بھارتیہ جانتہ پارٹی ہی آلٹرنٹیب بن رہی ہے اور بنے گی اور اگلی سرکار بھارتیہ جانتہ پارٹی بنائے نڈرزہ جی آپ کی ساری باتیں الائیز کے بارے میں سننے بہت اچھی لگ رہی ہیں لیکن فیکٹ کیا ہے پچھلے آٹھ سال میں 19 دل ایسے ہیں جو انڈیا کا پارٹ تھے اور چھوڑ کے چلے گئے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا ہے اور نہ ہم بھیجنے والے ہیں نڈرزہ جی میں تو آپ کا بیان میرے پاس میں ہے آپ کہہ رہے ہیں دیش سے ساری پارٹیاں ختم ہو جائیں گی صرف بی جے پی بچے گی ہم وچادہارہ پر چلتے ہیں تو دیش سے کھیتری پارٹیاں ختم ہو جائیں گی آپ تو سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ نیشنل پارٹیز دھیرے دھیرے کیوں شرنک کر گئی کانگریس پارٹی نے راشتریہ پارٹی ہوتے ہوئے کبھی بھی ریجنل ایسپیریشنز کو نہیں سمجھا آپ دیکھئے تمیل نادو میں کانگریس کی سرکار ہوا کرتی تھی سارے چیف منسٹرز کانگریس کے ہوا کرتے تھے ساٹھ سال پہلے ایک ریجنل پارٹی نے ان کو وہاں سے ہٹایا 60 years have passed and they are not able to regain that state آندر پردیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار ہوتی تھی آندر پردیش کا آپ نے ویبھاجن کیا نہ آندر میں رہے نہ تیلنگانہ میں رہے دونوں جگہ آپ چلے گئے کون آ گیا ایک جگہ پر YSR کی پارٹی آندر پردیش میں آ گئی تمیل نادو میں AIDM کے DM کے آ گئے تیلنگانہ میں KCR کی پارٹی آ گئی Keshav Chandra Shekhar Rao کی پارٹی آ گئی تیلنگانہ راجے سمیتی آ گئی آج کل وہ بھارتی راجے سمیتی بن گئی ہے West Bengal میں کون آ گیا تو West Bengal میں ممتہ بینر جی آ گئی Thrandomool Congress آ گئی اتر پردیش آپ اتنے سالوں سے راج کرتے رہے آپ کے ہی چیف منسٹرز ہوتے تھے اتر پردیش سے آپ کے پاؤں اکھڑے اور وہاں ایک ریجنل پارٹی آ کر بہت کی سماجبادی پارٹی یہ ریجنل پارٹی دھیرے دھیرے these پارٹی have become family پارٹی اور family پارٹی بننے کے کارن میں مانتا ہوں یہ unscientific ہے یہ بھارت کی دھرتی پر رہنی سکتا اس لیے یہ ریجنل پارٹی اپنے آپ میں سماپت ہو جائیں گے کبھی بھائی بھتیجہ لڑے گے کبھی چاچا بھتیجہ لڑے گے کبھی بھائی بھائی لڑے گے یہ ریجنل پارٹی یہ family پارٹی کا روئیہ ہونے والا کیونکہ بھارت کی جنتہ میں بھارت کی جنتہ family پارٹی کو پریوار وادی پارٹیوں کو reject کرے گی ہی کرے گی اس لیے بی جے پی آگے بڑھیں گے نرڈا جی جب آپ یہ کہتے ہیں نرڈا جی ریجنل پارٹیاں ختم ہو جائیں گی پریوار وادی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی صرف بی جے پی بچے گی تو مغلی آزم کا ایک ڈیالو گیا آدھاتا ہے کنیز کی عرضو زبا پائی ہی گئی آپ کو چاہتے ہی سب ختم ہو جائیں نہیں میں نہیں چاہتا میں تو ان کو بتا نا دیکھیں I believe in healthy competition میں تو healthy competition کی بات کرتا ہوں لیکن مجھے دکھتا ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے گولز لے کر کے آپ چلے ہیں تو آپ ہمارے بڑے گولز کے ساتھ میچ کیسے کر سکیں گے بھگوان آپ کو صدبدی دے آپ آگے بڑھئے مجھے کہاں دکت ہے لیکن اس راستے سے چلو گے تو ہمارے پاس نہیں آتا ہے آپ کی عدالت میں اگلا الزام بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی اچھاکش پر آپ کی عدالت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھاکش جے پی نڈڈا پر آروپ ہے کہ یہ بازی پلٹنے میں ماہر ہیں نڈڈا جی کانگریس لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کسی دور دور جگہ بھی سرکار بنتی ہے تو کانگریس کے لوگ اپنے ایم ایل ایس سے کہتے ہیں کہ ریزورٹ میں چلے جاؤ نی تو موٹا بھی آ جائے گا اب دیکھئے آپ کے ایم ایل ای آپ کے قبضے میں نہیں ہیں یہ ستھی کیسے آتی ہے آپ نے بنا دیا نہیں ہم نے نہیں بنائی یہ یہ ان کے پریوار کا کمزور دھانسہ کا پرتیلکشن ہے ان کی پارٹیاں بکھر نہیں ہیں اور بکھر نہیں ہیں تو وہ جو الیٹ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیز ایکٹیو ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ جھوڑ لیں چناف کوئی بھی جیتے سرکار ندد جی امیت شاہ مل کر بنا لیتے ہیں نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے وہ لوگ چھوڑ کر کے آنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہیں ابھی تو کوئی چھوڑ کے جیسے ہیماچل میں چناف ہوا نتیجہ آئے کانگریس کمفرٹیبل مجورٹی میں ہے لیکن رات پر ڈسکیشن ہوں رہا تھا ان کو کون سے ریزورٹ میں رکھیں موٹا بھی آ جائیں گے صبح اس کا مطلب ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تب ہی ان کو ریزورٹ میں رکھنا پڑ رہا ہے ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں رکھنا پڑتا ہے کوئی جائے کہیں بھی گھومنے جائے وہ سب جانتے ہیں کہ پردان منطری موڈی جی کے نیتریتوں میں جو تیع ہے اس کو ہم لوگوں نے آگے بڑھانا ہے تو ہمارے ہاں تو کوئی نہیں جاتا ہے وہ آپ کا ہوم سٹیٹ ہے تو ہیمارچل میں سرکار چلنے دیں گے ان کی یا نہیں ہم تو اچھے طریقے سے چلنے دیں گے میں نے تو کہا ہے کہ ہم آپ کا سعیوگ کریں گے لیکن آپ اپنے پریوار کو اچھے سا رکھئے گا اس بات کی چنتہ آپ کر لیجے گا اب یہ سن کے شک ہو رہا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں اپنے طریقے سے چلیں میں اس میں کیوں کروں میں نے تو ان کو پش روپ میں کہا ہے کہ فل سپورٹ for the development of people of Himachal Pradesh ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں راجستان میں اشوک گہلوٹ کو 51 دن تک اپنے ایمیلیز کو ایک ہوتل میں رکھنا پڑا اور پھر گھبرا گئے بہت سارے ایمیلیز کو 51 ایمیلیز تو نکال کر جیسر میں لے گئے پولیس کے پہرے میں تو خطرہ تو ہے آپ سے خطرہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر تھا ہم سے کہاں تھا وہ تو ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ جن کو وہ بلا رہے تھے دلی تم کو یہ دیں گے تم کو وہ دیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی مورل طاقت ختم ہو گئی ایک پارٹی کے اندر کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پارٹی کہیں ایمیلی آ رہے تھے تو ایمیلیو کو سمحال کے رکھنا کس کا کام تھا آپ کا کام تھا آپ سے ٹوٹ کے کیوں جا رہے تھے اور کیوں آپ کو سمحالنا پڑا یہ آپ کے پریوار کسی تھی مکہ منتری اشو گیلوٹ نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی جے پی نڈڈا دھن بل کے دم پر سرکار گرانے کی کوشش کر رہے تھے پانچ سرکاریں گرانے چکے چھٹی میری گرنے والی تھی تو یہ ان کی تکلیف ہے نا ان کو سوچنا ہے اگر ہمارے پاس آ کر کے بولے کہ ہم آپ کے ساتھ سرکار بنانا چاہتے تو ہم کیا کہیں گے ہم نہیں بنائیں گے آپ دراتے ہیں ایمیلیو کو نہیں ہم نہیں دراتے اور درا کر کے کوئی کسی کو رکھ نہیں سکتا تو پھر ایسا کیسے ہوا جب سے نڈڈا جی بی جے پی اگر دکھ بنے دوہزار اندیس میں پہلی بار کمال ہوا کرناٹک میں آپ کی میجورٹی نہیں تھی لیکن تھوڑے دن بعد سرکار آپ کی بن گئی نہیں پھر میں کہوں گا وہاں بھی کیا ہو رہا تھا کہ لوگ کانگریس پارٹی اور کمار سوامی کے ساتھ جس طریقے کا ان کے بیچ کا سفرگل چل رہا تھا اس میں پارٹی میں رفٹ آ ہی گئی تھی آ ہی رہی تھی آئے دن جس طریقے کہ ان کے سٹیٹمنٹ ہوتے تھے کانگریس پارٹی اور جی ڈی اے ساتھ چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی پرشنوہ چکچن بن گیا تھا اب ان کا ایلائنس نہیں چلا تو ہمارے ساتھ لوگ آئے سترہ ایمیل ایس کے استیفے کروا دیئے تو آپ نے ہی کروایا نا نہیں جب ہمارے ساتھ آنا کے لیے آنا چاہتے تھے تو قانون الاؤ نہیں کرتا تھا تو قانون کے درشتی سے ان کو استیفہ ہی دینا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی اچھا شکتی کتنی اجاگر ہوئی تھی کہ بنے ہوئے ایمیل اے ریزائن دے کر کے ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے تھے اور یہاں سے چناؤ لڑ کر کے پھر جیت کر کے واپس گئے اور وہ سرکار میں پارٹ انپارسل بن گیا اور ایسی اچھا شکتی بدھپردیش میں دیکھی وہاں بھی ایمیل اے ریز ریزائن کر دیا تو کانگریس کی میجورٹی والی سرکار وہاں بھی گرا دی میں وہی کہوں گا اس میں رجل جی جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر آپ کے انٹرنل ڈیموکرسی اتنی ختم ہو چکی ہے پارٹی کے اندر آپ کی چرچائیں اتنی بند ہو جاتی ہیں کہ آپ کے بیس بیس ایمیل اے پندرہ پندرہ ایمیل اے ایمیل اے سے استیفہ دے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں جوائن کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر لڑ کر کے وہ سرکار میں آنے کے لئے تیار رہتے ہیں اگر اتنی اچھا شکتی پربل ہو تو اس میں میری بہادری سے زیادہ ان کی ناکامی ہے کیونکہ ان کو چھوڑ کر کے لوگ دوڑنے کے لئے آئے ہیں تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم ان کو جڑتے ہیں میں پارٹی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا کانگریس کے ایمیل اے کو اپنی پارٹی میں ملاتا چلا گیا دیکھئے اب لوگ ملنا چاہے تو میں ان کو نہ ملاؤں تو یہ ہمارے لئے ٹھیک تو نہیں ہے اس ملانے کے بارے میں کیجریبال نے کیا کہا یہ آپ کو بتاتا ہوں کیجریبال جی کہتے ہیں کہ بی جے پی نے دو سو ستتر ایمیل اے سٹوڑے ہیں ہر ایمیل اے کے بیس کروڑ لگائیں تو پانچ ہزار پانچ سو کروڑ روپے نرڈہ جی نے خرچے کیجریبال جی کی بات کو کون سیریس لے گا کسی کو آزاد بھارت میں کسی نیتا کو بورڈ لے کر کے چلنا پڑا ہو کہ میں کٹر ایماندار ہوں یہ پہلا نیتا میں نے دیکھا جو میں اس طریقے سے بورڈ لے کر سکتا ہوں ابھی آپ نے گجرات میں دیکھا یہ کاغذ دیکھ لو آئی بی کی ریپورٹ ہے آئی بی کی ریپورٹ ہے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے یہ دیکھو میں کاغذ پر لکھ کے دے رہا ہوں اس کو دیکھو کہاں سمٹ گئے کہاں رہ گئے کہاں کہاں ان کی ستھی آ کر کے کھڑی ہوئی اور میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں وہ کاغذ کہاں ہے بھائی جب آپ کاغذ کو دکھاؤ جواب دینے کو تیار نہیں تو ایسے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈلی میں آپ نے ان کی سرکار گرانے کی کوشش کی ایمیریس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن کوئی بکا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایجری والجی کی کریڈیبلٹی کیا ہے میں پارٹی نہیں بناؤں گا پارٹی بنائی میں چناؤں نہیں لڑوں گا میں چناؤں لڑے میں کاغذ کا ساتھ نہیں لوں گا کاغذ کا ساتھ لیا میں کرنیلز کو ٹکٹ نہیں دوں گا ایک جیل کے اندر ہے باقی بیل پر ہے اور اور کرنیل چارجز ہیں آپ سب لوگوں نے وہ بھی تو دیکھا ہوگا نا اچھا پھر دیکھئے ان کی کریڈیبلٹی شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے تھرپیسٹ کو ریپیسٹ بنا دیا کیا ایکسپریشن تھا اس سمیں کہنے کا کہ شرم آنی چاہیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ستھ اندر جین تھوڑی بیمار ہیں اور ریپیسٹ کو تھیرپیسٹ بنا دیا یہ اس طریقے ہے اور ستھ اندر جین کے آپ نے سارے وہ تو دیکھے ہی وہ کہہ رہے تھے وہ بیمار ہیں ان کی تھوڑی مالش کی ضرورت ہے نشجد روپ سے جین والے مالش تو کرتے ہی ہوں گے لیکن لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی دھجیا اڑانے کا کام عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے ہر جگہ کیا دیکھیں منیش سے صدیہ بار بار کہتے کہ ان پر شراب گھوٹالے کے الزام تو لگائے لیکن کچھ نہیں ملا ایک سو ستر موبائل ڈسٹروائی کرنا اور انٹیروگیشن میں جس طریقے سے ساری باتیں آئیں ہیں ساری چیزیں ڈیٹیل میں آئیں گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہیلس میں گھوٹالا ایڈیوکیشن میں گھوٹالا شراب کا گھوٹالا ٹرانسپورٹ میں گھوٹالا ڈلی جرنل لگم میں گھوٹالا سب گھوٹالے پہ گھوٹالا اور کسی کا اتر نہیں دیتے ہیں کوئی اتر نہیں دیتے ہیں کٹر ایماندار کٹر ایماندار ایسے لے کر کے بورڈ لے کر کے گھومتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کٹر بیمانی ان لوگوں نے کی اس بات میں کتنی سچا ہی ہے کہ آپ نے منیش سو سوڈیو کو آفر دیا کہ ہماری پارٹی میں آجاؤ ایڈیو سی بے کے کیس واپس لے لیں گے سوال ہی نہیں اٹھتا پرشنی نہیں اٹھتا ایسے کٹر لوگوں کو ہم کہہ کو لینے والے ہیں جو درستہ چاری ہوں بالکل سوال نہیں اٹھتا نیو یوک ٹائمز میں چھپڑا ہے کہ ایڈیوکیشن بہت اچھا ہے حالت ایڈیوکیشن کی یہ کر رکھیے کہ پرنسپلز نہیں ہیں ٹیچرز نہیں ہیں کمرے گر رہے ہیں یہ حالت ہے اور پچر کیا بنا دی تو ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو جنتہ کو بھرم میں ڈالتے ہیں ان لوگوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی دکھانا یہ ہماری جمعہ واری ہے لیکن نڈڈا جی وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی دلی میں نہیں دیکھا پائے دلی میں تین تین بار ہرا دیا ہم آلترنٹیو پارٹی کے رکھ میں اُوھر رہے ہیں اور ہم آگے چل کر ان کو شکست دیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ تو آپ کا سکیٹ تھا سب سے پہلے بی جی پی اگر کہیں کیا ہوا کانگریس پارٹی نے سارے کا سارا سمرسن اپنا ان کو دے دیا یہ لڑائی اس طریقے سے لڑی گئی جس میں دونوں مل کر کے لڑے تو اس لڑائی کا ایک نیچرل آؤٹکم تو ہوتا ہے لیکن ہم بھی سمجھ گئے ہیں اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو اکیلی لڑنا ہم لڑیں گے وہ تو اس بات کا مزاق اڑاتے ہیں کہ ڈلی کے کارپوریشن کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑے بڑے دگجوں کو اتارا مکہ منتری بھی کیمپین کر رہے تھے لیکن تو بھی نہیں جیت پائے ہم ہر چناؤں اسی طریقے سے لڑتے ہیں ہر چناؤں کو چناؤں کی طرح لڑتے ہیں اور کبھی ہم یہ نہیں دہتائے کرتے ہیں ہیدر آباد منصفل کارپوریشن کا چناؤں ہوا منصفل کارپوریشن کا چناؤں تھا راستری ادھیکس گیا تھا وہاں پر اور ہم وہاں جیت کر کے آئے تو ہم یہ چناؤں جب لڑتے ہیں تو ہم یہ نہیں رکھتے کوئی سٹیٹس سیمبل نہیں رکھتے ہیں ہم چناؤں جمین پر لڑتے ہیں دھرتی پر لڑتے ہیں اور اگر کمانڈر بھی ہیں تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ بڑی جلدی سے نیشنل پارٹی بن گئی یہ دعوی ہے ان کا اب اس میں بھی دیکھئے اتنے کم سمیہ میں ہمیں راشتریہ پارٹی کا وہ مل گیا ان سے پہلے انسی پی کو مل گیا تھا ان کو اس کی جانکاری نہیں ہے کہ باقی پارٹیاں نے بھی ان سے کم سمیہ میں راشتریہ دل بن گئے ہیں الیکشن میں جو بنگول سے آپ نے ایسٹیمیٹ کیا تھا بہت مزوریٹی سے بی جبی جیتے گی تو آپ کو ہٹ ہوا ہوگا ریزال سے کی اتنا آیا تو آپ کے گھر سے بھی کوئی مطلب مطلب بینگول سے ہے آپ کی بیوی ہے تو آپ نے ان کو کیسے منائیا مطلب وہ بھی تو ہٹ ہوا ہوگا گصہ ہوا ہوگا تو آپ from three seats we went to 77 seats اور اسی طریقے سے ووٹ کے پرسنٹیج میں بھی ہماری بہت بڑی بردی ہوئی ہم وہاں کے opposition پارٹی بن گئے one step forward آپ لیپ لیا یہ ایک لمبی چھلانگ ہے جو ہم نے لگائی ہاں ٹھیک ہے ہماری اچھا تھی کہ ہم سرکار میں آئے نہیں آسکے بہت سے کارن ہیں آپ کو معلوم ہے کہ last کے three phases کے چراؤں میں کرنا کا ویو آ گیا پرچار ہمارا رک گیا اور بہت سے کارن بنے نہیں تو 30-40 seat اور ہم لا سکتے تھے اس طریقے کی بردی ممتا جی تو کہتی یہ نڈڈا چڈڈا فڈڈا آ جاتے ہیں دیکھیں یہ لوگوں کے اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کا اثر ہوتا ہے جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اسی طریقے کی بھاشا بولتے ہیں تو وہ ان کو مبارک ہم نے تو ہم نے تو ممتا جی کو بھی ہمیشہ ممتا جی ہی کہا ہے جتنا بینگول کو وہ جانتی ہیں اتنا ہی بینگول کو میں بھی جانتا ہوں اتنا تو ان کو بھی دھیان ملینا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا تو جو سوال انہیں نے پوچھا تھا گھر میں ڈانٹ پڑی جب آپ پنگال کے الیکشن ہار گئے ایسا ہے اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ ہم سب لوگ ایک ہی بات جانتے ہیں نیوہ مائنڈ ویل ٹرائی اگین آپ کے عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں بھارتی جنتا پارٹی کے ادھیاکش جے پی نڈڈا پر الزام ہے کہ یہ ویرودھی دلوں کو ڈراتے ہیں نڈڈا جی راہول گانڈی ہر روز کہتے ہیں راہول گانڈی بھارت جوڑو یاترہ نکال رہے ہیں سفل ہو گئی آپ ڈر گئے اور آپ ان کو ڈر آ رہے ہیں کرونا آ جائے گا یاترہ روک دو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس طریقے کی بات نہیں ہے کرونا کے نورمز کو فالو کرنا چاہیے سب لوگوں نے فالو کیا ان کو بھی فالو کرنا چاہیے لیکن ہم کسی کو ڈر آتے ہیں یا ہم ان سے ڈر جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکل وہ آرام سے اپنی یاترہ جو انہوں نے اتنی لمبی یاترہ کیا اچھی بات ہے وہ کہہ رہے کہ بھارت بھارت کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع تو ملا نہیں نہیں وہ جو آپ نے نفرت پھیلائی ہے اس کو مٹانے کے لئے نکلے ہیں وہ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ آپ کے شبدوں میں جتنی نفرت ہے اس کے بارے میں میں چرچہ کیا کروں جینیو میں نعرے لگے افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں اب یہ افضل کون تھا افضل پارلمنٹ اٹیک کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو فانسی کی سزا ہوئی تو افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں قاتل کون ہو گیا پرنم مکرجی ہو گیا جو اس سمیں بھارت کے راشترپتی تھے جنہوں نے پاسی کی سزا کو سہی ٹھہرایا تھا تو یہ تو قاتل ہو گیا اب راحل گاندھی نیکس ڈے جینیو جاتے ہیں اور وہاں نعرے کیا لگتے ہیں بھارت ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نعرے لگتے ہیں اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہو آپ کے ساتھ ایک وقتی وہیں سے جینیو کا ہی پروڈکٹ جو اس سمیں جو اس کیس میں بھی جڑا تھا وہ آپ کے ساتھ یاترہ میں چلتا ہے یہ جوڑو یاترہ ہے یا توڑو یاترہ ہے یہ لوگ بھارت کو جوڑیں گے یہ لوگ بھارت کو جوڑیں گے آج دن تک انہوں نے مافی نہیں مانگی آج بھی بول دے نا کہ yes I did not know اور یہ ہم غلط آدمیوں کا ساتھ لے رہے تھے ہم اس کے لئے مافی مانگتے ہیں لیکن یہ جوڑو یاترہ نہیں ہے یہ توڑو یاترہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ساری گلتیاں پچھلے آٹھ سال میں موڈی جی نے کیے میں تو محبت کی دکان کھولنے نکلا ہوں محبت کبھی بھی کسی دکان سے نہیں ملتی ہے محبت ایک ایٹیچوڈ ہے محبت ایک سوچ ہے اور وہ سوچ ہم ہم رکھتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز سب کا پریاس یہ ہمارا منتر ہے جس کو ہم لے کریں اس لئے محبت تو ہم کر رہے ہیں سب سے سب کو ساتھ لے کر رہے ہیں تو ہم چلے ہیں نڈیا جی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چناؤ آتا ہے تو آپ سب کے پیچھے ای ڈی اور سی بی آئی چھوڑ دیتے ہیں ای ڈی سی بی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم پربند کرتے ہیں آپ چندتہ مت کریے دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہی کانگریس پارٹی کے سمعے میں کہا گیا تھا نا کہ ای ڈی اور سی بی آئی کو پنجرے میں توتے کو بند کرنے کے برابر ہے جس طریقے کی ان کی سوچ ہے اسی طریقے کا ان کو دکھتا ہے کیونکہ یہ اس طریقے سے ایکٹیوٹی کرتے رہے ہیں کیا یہ انڈیپینڈنٹ ایجنسیز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ایجنسیز کام کر رہے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اب الیکشن تو ہمیشہ ہی لگے رہتے ہیں تو کیا سی بی آئی اور ای ڈی اپنا کام بند کر دیں کوٹ سے ان کو رہت کیوں نہیں ملتی ہے یہ کوٹ میں کیوں نہیں جاتے ہیں اب آپ ایسا نہیں کہی گا رہزل جی کی کوٹ بھی ہم مینیج کرتے ہیں یہ کوٹ سے ان کو رہت کیوں نہیں مل رہی ہے میں تو نہیں کہہتا ہے لیکن سونیا گاندھی بھی کہتی ہیں پارلمنٹ میں کہا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طریقے کی بات چیت کرتے ہیں آخر دونوں ماں اور بیٹے دونوں بیل پر ہیں کی نہیں نیشنلل ہیرال کے کیس میں نیشنل ہیرال کے کیس میں بیسک چیزوں میں پرائیم فیس کے کیس بنتا ہے کیس بنتا ہے کیس چل رہا ہے کیس چل رہا ہے آخر آپ دیکھئے اگر چناؤ کے دوران میں ہی ایک اتر کا ویپاری کنوج میں پکڑاتا ہے اور اس وہاں کیا کیا نکلتا ہے آپ کے دھیان میں ہے تو ای ڈی اور سی بی آئی کام نہ کریں اسی طریقے سے اگر ویسٹ بینگال میں کسی ایک منطری کے نزدیکی کے پاس کیا کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اسی طریقے سے آپ دیکھے گا انہیں جگہوں پر بھی جھارکن میں ایک آفیسر کے گھر سے کیا کیا لیڈی آفیسر کے گھر سے کیا کیا نکلا یہ بھی آپ نے دیکھا تو آخر کوئی بھرشتا چار کرے گا اور صرف اس لئے کی چناؤں لگے ہوئے ہیں اس لئے ہم وہاں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے ایسا نہیں ہوتا جو بہنی کرے گا ایکشن سوائیت سنستائیں کریں گی ایکشن ہوگا پردھان منطری مہدی جی نے لال کلے کے پراشیر سے کہا ہے بھرشتا چار میں نہیں سہوں گا اور بھرشتا چار نہیں ہونے دوں گا اس پر ہماری چوٹ لگے گی لگے گی اس لئے بھرشتا چار ہی ہو تو کیس تو بنے گا ہی بنے گا نردہ جی اور کوئی بھی کیس ان کا کہنا ہے کہ جو بھرشتا چار کے کیسے ہیں آپ دیکھئے ستندر جین اتنے دنوں سے جیل میں ہیں کیوں ہے وہ جیل میں کیوں اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو رہی ہے آپ نکلنے نہیں دیتے وہ کوئٹ میں جاتے ہیں کوئٹ ان کو منع کر دیتا ہے جب وہ کیس دیکھتا ہے کہ ایسے سے کیسز ہیں ایسے سے عظامات ہیں نہیں نکل سکتے اکیلے وہ تھوڑی ہیں دیکھیں مہاراست کے لیڈرز کے نام دیکھیں انیل دیشمک ہے وہ فروری سے نواب ملک سنجے راوت بڑی مشکل سے بیل پر ابھی باہر آئے ہیں تو یہ سب بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کا ویروت کرتا ہے وہ پھر جیل میں جاتا ہے نکل بھی نہیں پاتا نہیں یہ بتاتا یہ ہے کہ یہ بھرشتہ چاری ہیں اور بھرشتہ چار کے ساتھ ساتھ یہ سماج کا دیش کا پیسہ لوٹنے کا کام کیا ہے اس لیے قانون سکت ہے اور قانون ان پر ایکشن لیتا ہے سچ تو یہ ہے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں سونیا گاندھی ہیں راہول گاندھی ہیں چیدن برم ہیں کانگریس کے سارے لیڈر بیل پر ہیں راجوں میں جتنے مکہ منتری ہیں ان کے آس پاس کے لوگ جیل میں ہیں یا بیل پر ہیں تو صرف یہی لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کی ایکٹیوٹی ایسی ہے نا جیسے کام ہوگا ویسے ہی ہوگا اگر آپ کے ایکٹیوٹی ایسی ہے آپ کے اوپر کیس فریم کیوں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ نے اپنے مکہ منتری کال میں یا منتری کال میں کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس میں آپ نے اپنے ڈسکریشن کو اپیوک کرتے ہوئے بھرشتہ چار کیا ہوگا آپ نے نیاموں کا لنگن کیا ہوگا نیاموں کو آپ نے توڑا ہوگا اس لیے وہ کیسز بنتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی پر اروپ لگائے تو نہیں لگا پاتے ہیں اس لیے نہیں لگا پاتے ہیں کیونکہ ہم نیام سے چلنے والے لوگ ہیں ہم سوچیتہ رکھنے والے لوگ ہیں ہم پارٹی کے درشتی سے بھی ساری چیزوں کو بہت لیکن ایک بات بتاؤں لڑا جی پبلک میں یہ امپریشن ضرور پڑا ہے کہ جہاں بھی چناو ہوتے ہیں ہمیں سی بی آئی ای ڈی آئی ٹی ان سب ایجنسز کا استعمال کیا جاتا ہے اور نیتاؤں کو ڈر آ جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے چناو ہر جگہ ہو رہے ہیں آئی ڈی ای ڈی آئی ٹی ای ڈی سب لوگ اپنا اپنا کام تو کرتے ہی رہیں گے اور اس کام میں آپ ایک بات بتائیے کہ کوئی ہم نے ایسا کیس بنایا جو غلط ثابت ہوا ہو کوئی ایسا کیس بنایا ہو جس میں لوگ جیل میں نہیں گئے ہو کوئی ایسا کیس بنایا ہو جس میں ان کو بیل نہیں لینی پڑی ہو تو فیکچولی چیزیں اگر ہیں تو ایک بات تو ہے کہ راجمیتی میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو ٹھیک دھنگ سے رہنا پڑے گا آپ کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا آپ اس طریقے کی حرکت کریں گے تو قانون اپنا کام کرے گا ہی کرے گا اور آپ کو جیل جانا ہی پڑے گا جب آپ پوچھتے نا یہ بیل پر ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ راول گاندی اس چیت کو تو جواب دیں کہ اتنے کیسز کیوں ان کی پارٹی کے لوگ پر ہو رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی پی نڈڈا کونڈا تو پوچھنے والے چیمیرے پروفیسر ہیں کہ میں ان کی باتوں کا جواب دوں میں پروفیسر نہیں ہوں لیکن بھارت کا ناغرک تو ہوں بھائی ایک بھارت کے ناغرک کے روک میں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے آج بھی آج میں اسی مند سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ تم دنیا کو یہ بتا دو کہ آپ اور آپ کی پوچھے ماتا جی کس بات کے لیے بیل پر ہیں کس بات کے لیے بیل پر ہیں راول گاندی کا کہنا ہے کہ ستر سال میں دیش نے جو بنایا وہ بی جے پی نے آٹھ سال میں برباد کر دیا آج چار لوگوں کی ڈکٹیٹر شپ ہیں چار لوگوں کی تانہ شاہی ہے دیش میں اور یہ سب کو ڈراتے ہیں چار لوگ اب تین تو میں سمجھ گیا موڈی جی امیت شاہ نڈا جی چوتھا کون ہے میں نہیں جانتا جی لیکن یہ چاروں یہ چاروں ہی نہیں ہیں ہم کسی کو نہ ڈراتے ہیں نہ ہم کسی کو اس طریقے سے کرتے ہیں نہ ہی ہم ڈکٹیٹر ہیں اور پردھان منتری موڈی جی تو جتنے ڈیموکرٹیکلی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کورنا کی لڑائی ہوئی کس پردھان منتری نے آج دن تک اتنے وار چیف منسٹرز کو کنسلٹ کیا انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا وہ ڈوکلام کا وشے تھا تب بھی سبھی چیف منسٹرز کے ساتھ باتچیت کی تھی ابھی جی ٹوئنٹی آیا تو جی ٹوئنٹی کی پریزدینسی لی تو اس میں بھی پردھان منتری جی نے سبھی مکرمنتریوں کو آن بورڈ لیا سب کو ساتھ لے کر کچھ چندہ کے سوال لے لیتے ہیں سر میرے قوشن ہے راحل گاندی سر ہمیسا بولتے رہتے ہیں کہ موڈی چین سے ڈر گئے موڈی جی چین سے ڈر گئے تو اس پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پردھان منتری جی نے بڑے سپس شبدوں میں کہا ہے نہ آنکھ اٹھا کر کے بات کریں گے نہ آنکھ جھکا کر کے بات کریں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کریں گے اور اس کو اور اس کو لیٹر اور سپریٹ میں پردھان منتری موڈی جی نے امپلیمنٹ کیا ہے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے باقی سب بھی دیکھے ہوں گے یہ ضرور ہے کہ ایک جمعہ دار پولٹیکل پارٹی کے ادھیکش ہونے کے ناتے ہاں جو انترناشتری وشیوں میں ہمارے بولنے کی ایک سیما ہوتی ہے جس کو ہم کو دھیان دیں گے میں ایکزیکٹلی بتاتا ہوں راحل گاندی نے کیا کہا تھا چین سے ڈرتے ہیں جنتہ سے سچ چھپاتے ہیں صرف اپنی چھوی بچاتے ہیں سینہ کا منوبل گراتے ہیں سینہ کا منوبل جتنا رجل جی راحل گاندی نے گرائیا سرجیکل سٹائک پر پرشن کس نے پوچھا بالا کوٹ کے آپریشن پر کس نے پرشن پوچھا اور انہوں نے کیا شبط استعمال کیے کہ ہمارے فوج کی پٹائی ہوئی یہ شبدوں کا پریو کون کرتا ہے یہ فوج کا منوبل کون گراتا ہے یہ فوج کے پرتی دربھاونا کون رکھتا ہے یہ راحل گاندی رکھتے ہیں جہاں تک پردان منطری موڈی جی کا سوال ہے ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نیتلتوں میں دیش کے بارڈر سرکشت ہیں اور ہمارے سینک ویر جوان وہاں تینات ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ مستہدی کے ساتھ اپنے بارڈرز کی رکشہ کریں آج ہم نے سوال پوچھے ازام لگائے صفائی مانگی بھارتی جنرنتہ پارٹی کے راستے دکھ جگت پرکراشنٹہ سے آپ کے عدالت میں یہ وقت ہے آج کے جج ڈاکٹر ویٹ پرطاب ویدی کے فیصلے کا آج کی عدالت کے وکیل شری رجل شرمہ جی نے بہت سکت سوال پوچھے لیکن شری جگت پرکاش جی نڈھا نے ان سب کے جواب اتنے اچھے ڈھنگ سے دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے تعلیہ بجائی میں بہت آنندت ہوں کہ آج انہوں نے جن پرشنوں کے جواب دیے ہیں ان جوابوں سے بھارت کا لوگ تنتر مضبوط ہوتا ہے انہوں نے مریادہ کا پورا پالن کیا ہے جنسنگ سے لے کر بھا جبا تک کے جتنے بھی ادھاکش ہوئے ہیں انہوں نے بہت اونچی مریادہ کا پالن کیا ہے اس مریادہ کو آگے بڑھانے کا کام شری جگت پرکاش نڈھا کر رہے ہیں میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اور انہیں آج سارے آروپوں سے مکت کرتا ہوں اس امید کے ساتھ اور وشفاظ کے ساتھ کہ جی پی نڈھا اسی طرح سے جن سیوہ کے کام میں لگے رہیں گے آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں اگلے سبتہ ملیں گے آپ کے عدالت میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئی پرسیلٹی کے ساتھ تب تک کے لیے نمستہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر